موسیقی 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 صاحب نے کوشش کر کے ان دونوں کو ساتھ لائے اور انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ ان دونوں کی دوریاں کم ہو جائے اور دونوں میں آپسی باتچیت ہونے لگے لیکن جب یہ فلم بن چکی تب تک تو دونوں میں تھوڑے باتچیت کرنے کے سنبند ہوئی گئے تھے لیکن جب طلب صاحب کو معلوم پڑھا کہ راج کمار صاحب بیمار ہے تو وہ ان کے گھر پہ جا پہنچے اور ان کے گھر پہ جیسے ہی پہنچے تو راج کمار صاحب نے اپنے انداز میں کہا آئیے حضور ہمارے گھر میں آپ کا سواگت ہے وہ تو اپنے اس میں ہی رہتے تھے لالے بہت دنوں کے بعد آئے چلو آئیے بیٹھئے کیا بات ہے بیٹھو دلو کمار صاحب نے ان کو دیکھا جو پہلے کا جو شرور تھا جو پہلے کا چہرے پہ رباب تھا وہی تھا آج بھی لیکن آواز میں کچھ گڑ بڑی سی ہو گئی تھی جو ان کی روبدار آواز تھی وہ آواز نہیں تھی سننے بہت جس کے لئے پبلک ترز گئی تھی دلو کمار صاحب بھی ترز گئے تھی کہ دلو کمار صاحب تو جانتے تھے کہ یہ اپنے مڑ میں رہتے ہیں لیکن انہوں نے کوشش کی جب وہ پلنگ پہ لیٹے ہوئے ملے تھی تو انہوں نے جا کے وہاں ان سے اس کا حال پوچھا دوستو اس سے پہلے ایک بات کہوں گا کہ بہت سے پروڈیسرز نے کوشش کی کہ دونوں ساتھ میں آ جائے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کیونکہ ان دونوں کو ساتھ ملے نہ یعنی فلم بنے بھی یا نہیں بھی بنے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے آپس میں کبھی کس کا موڑ آف ہو جائے کچھ بول نہیں سکتے دلیب صاحب کبھی موڑ کبھی آف ہو سکتا تھا کبھی راج کمار صاحب کبھی آف ہو سکتا تھا یعنی دونوں کو سنبھالنا یعنی دونوں پلنے میں دونوں شیر تھے دونوں کو دیکھنا تھا یہ شباز گئی جیسا ہی کوئی ویرلا ہی کر سکتا ہے تو شباز گئی نے جو کیا اس کی وجہ سے تھوڑی نزدیک یا بڑی تھی تو جب یہ شہدہگر فلم تو بن گئی کیسے کہ کرتے کرتے بن گئی تب تک برف پیگل چکی تھی دونوں کے بیچ کی جو دیوار تھی وہ ٹوٹ چکی تھی لیکن اتنی بھی نہیں ٹوٹی تھی کی وہ بھی اس میں بھی وہ آ جاتا تھا کہ میں ان کو بلاؤں یا یہ مجھے بلائے وہ اپنے ہی میں دلیب کمار ہوں اور میں راج کمار ہوں جانی میں راج کمار ہوں یہ تو تھا ہی دونوں میں اپنا اپنے گھونڈ تھے لیکن اداکاری میں دونوں لا جواب تھے ان کی دونوں کی اداکاری کی وجہ سے سوہدہگر فلم اتنی اچھی بنی تھی بہت اچھی بنی تھی اتنے سالوں کے بعد دونوں ساتھ میں آئے تو پروڈیسرز کو بھی بہت فائدہ ہو گئے تھے سوبازگئی کو بھی ان دونوں کو ساتھ میں لانے کا عشرے جاتا ہے تو دوستو یہ تو ہو گئی سائیڈ کی بات تو دوستو جب راج کمار جی کو دیکھنے کے لیے دلیب صاحب گھے ان کے گھر تو دیکھ کے تھوڑا مسکرائے راج کمار نے اپنے انداز میں کہا لالے آئیے میرے غریب خانے میں آپ کا سواگت ہے بیٹھیں پھر پوچھا بول یہ کیسے آنا ہوا تیانے بہتوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ بیمار ہے تو دلیب کمار صاحب نے کہا کہ بس آپ کے حال چال پوچھنے آؤ تو راج کمار نے اپنے ہی انداز میں کہا کہ جانی لالے چھوٹی موٹی سردی خانسی تو ہمیں چھو بھی نہیں سکتی چھوٹے موٹے مرض تو ہمیں چھو بھی نہیں سکتے ہمارا مرض بھی بہت بڑا ہے مجھے کینسر ہوا ہے غلے کا کینسر ہوا ہے جو آواز آپ سنتے تھے وہ آواز بند ہو رہی ہے اور مجھے غلے کا کینسر ہوا ہے دوستو اتنے آرام سے انہوں نے بول دیا کہ غلے کا کینسر ہوا ہے کوئی چھوٹی موٹی بیماری تو ہمیں چھو نہیں سکتی دیکھئے راج کمار کی راج کمار صاحب ابھی بھی تھی وہی اکڑ جو پہلے تھی آج بھی وہی تھی انداز زبایاں بھی کچھ ہوئی سا ہی تھا کہ ہمیں چھوٹی موٹی بیماری چھو نہیں سکتی طلب کمار صاحب بھی سن کے ان کی آنکھوں میں سے آس ہوا گئے کسی کو بھی آ سکتا ہے لیکن موت تو موت ہوتی ہے کینسر تو کینسر ہوتا ہے لیکن اس آدمی نے کینسر کو بھی دیکھو کہ اسے گلے لگا لیا تھا جیسے چھوٹی موٹی بیماری تو ہمیں ہو نہیں سکتی بڑی بیماری ہونی چاہیے ہم راج کمار ہے یہ زندگی کا جذبہ پہلی بار انہوں نے دیکھا دل کمار کی آنکھوں میں سے آس ہوا ٹپکنے لگے رونے لگے کوئی بھی رو سکتا ہے کوئی بھی سن کے بھی جب رو سکتے تو کیسے یہ کہہ دیا انہوں نے کہ مجھے چھوٹی موٹی بیماری ہو نہیں سکتی زندہ دل انسان تھے اور کچھ دنوں کے بعد پتا چلا وہ مر گئے دوستو وہ جیئے اپنی مرجی سے جیئے اپنی شان سے جیئے اپنی اکڑ سے مرے بھی اکڑ سے دوستو انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دیا تھا کہ جب میں مر جاؤں کسی کو بلانا نہیں کوئی فلمی ہستی کوئی بھی نہیں آنا چاہیے انڈسٹری سے کوئی بھی نہیں آنا چاہیے کیونکہ وہ لوگ میرا میرے زناجے کا تماشا بنا دیں گے جھوٹے جھوٹے آنسو گرائیں گے مجھے جھوٹ نہیں معلوم یعنی جب وہ مر گئے تب کسی کو معلوم بھی نہیں پڑا اور جب ان کو سمسان لے کے گئے اس کے بعد بھی کسی کو معلوم نہیں پڑا پھر دو تین چار دنوں کے بعد پتا چلا کہ راج کمار جی اس دنیا میں نہیں رہے انہیں غلے کا کینسر تھا دوستو جیئے اپنی شان سے مرے بھی اپنی شان سے دلو کمار خوب روئے دوستو یہ دکھ کی بات ہے بہت دکھ کی بات ہے لیکن ایسے زندہ دل ایسے جہاں باز کہے جگرہ چاہیے ایسا بولنے کے لئے جگرہ کہ مجھے کچھ نہیں ہوا چھوٹی مٹ بیماری تو مجھے کچھ ہو ہی نہیں سکتی جانی لالے مجھے چھوٹی بیماری تو ہو نہیں سکتی مجھے تو کینسر ہوا کتنی ہمت چاہیے اس کے بعد تھوڑے دنوں میں ان کی آواز چلی گئی اور وہ برگوان کو پیارے ہو گئے دوستو یہی کچھ کہانی تھی جو میں آپ کو بتانے والا تھا یعنی اس کے بعد بھی کسی کو پتا نہیں چلا کہ کب وہ ان کو سمشان میں گئے کوئی ان کی سمشان یاترہ میں کسی کو پتا بھی نہیں چلا اور کوئی انڈسٹری کا آدمی بھی نہیں تھا کیونکہ انہوں نے گھر والے کو کہے دیا تھا ان کے بیٹے پورو راج خمار کو بھی انہوں نے کہا تھا جب میں سمشان یاترہ جائے تب کسی کو انڈسٹری کا کوئی آدمی نہیں چاہیے کیونکہ وہ لوگ دکھاوا کرتے جنگی کو ایسے پہچاننے والے راج خمار دوستو یہی کچھ کہانی تھی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگر آپ نئے ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور باجو کا بٹن دبا دیجئے اور آل پر سائن کر دیجئے دوستو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نماشکار بھارت ماتا کیجئے وندے ماترم بھارت ماتا کیجئے